سورت المائدہ آیت نمبر فورٹین چودہ واغر من سے اللہزینا وہ لوگ جنہوں نے قالو کہا انہا بے شکم انہا بے شکم نصارہ نصرانی ہیں اخذنا لیا ہم نے میسا کا پختہ عہد ہموں سے فنہ سو تو وہ بھول گئے حضن ایک حصہ منمہ اس میں سے جو ذکی روح و نصیت کیے گئے تھے بھی ساتھ جس کے فاغرینہ تو ہم نے ڈال دی بینا ہم ان کے درمیان الاطاوتہ اطاوت والبغزہ اور بغز الہ طرف یومی دن القیامت کی قیامت کے فصوفہ اور انقریب ینبیہم قبر دے گا انہیں اللہ اللہ بیسات ما جو کانو وہ تھے یسناون وہ کرتے یعنی اللہ کے مددکار چونکہ یہ لوگ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں اس لیے اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے نصارہ سے قرار لیا بلکہ یہ فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں سے قرار لیا جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں مطلب یہ کہ یہود کی طرح نصارہ سے بھی ہم نے تحید اور نبی آخر الزمان پر امان لانے کا عید لیا مگر انہوں نے اپنے عید کو توڑ دیا لیا اس عید کو توڑنے کا نتیجے میں جو ان پر سزا مقرر ہوئی وہ کیا تھی یعنی ہم نے اس وقت سے لے کر قیامت تک ان کے درمیان دشمنی اور کینا پروی بھر دی چنانچہ اس وقت کی بھی ان میں آپس میں مذہبی عداوت پائی جاتی ہے اور پھر خود نصرانیوں کے بھی بہت سے فرقے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں رے مسلمانوں کے مقابلے میں ان کا ایک ہونا تو مسلمانوں کے ترک جہاد اور کفار کے مسلمانوں کے ممالک سے اپنا اپنا حصہ لینے کے لیے ونہ ظاہر میں ایک نظر آنے کے باوجود ان کی بہامی لڑائی ایک یقینی حقیقت ہے جس کا مطالعہ کر کے مسلمان فائدہ اٹھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تخصابوہم جمعیہ وقلوبہم شکا الحشر آیت نمبر چودہ میں آپ پڑھیں گے شتہ سوری تخصابوہم جمعیہ وقلوبہم شتہ تو خیال کرے گا کہ وہ اکھٹے ہیں حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں مگر افسوس اب مسلمان اپنے اختلاف اور دشمنی پیدا کر چکی ہیں اور مسلمان نام کے رہ گئے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو جمع کر رکھا ہے باقی کفار ان کے افتراک سے ان کی فرقہ بندی سے فائدہ اٹھا کر آئی دن کوئی نہ کوئی ان پر فساد پرپا کرتی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہود و نصارہ سب کی روش ایک ہی تھی نصارہ سے بھی ایک ہی وعدہ تھا جو رسول لائیں ان پر ایمان لائیں ان کی مدد کریں ان کی باتیں مانیں لیکن انہوں نے یودیوں کی طرح بد اہدی کی جس کی سزا میں اللہ تعالی نے ان کے اندر دعوت بوغز فرقہ بندی ڈال دی جو قیامت تک جاری دے گی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آج ہماری فرقہ بندی کا بھی سبب اللہ کی کلام سے انعراف اللہ کے نبی کی صیرت سے دوری اور جو جو اہد قرآن میں ہم سے لیے گے ان کو چھوڑنے کا رضیل یہ نکلائے کہ ہم میں فرقہ بندیاں بہت زیادہ ہو گئیں انہیں بھی فرقہ فرقہ بنا دیا گیا ایک دوسرے کو کافر اور معلوم کہتی ہیں اور ایک دوسرے کی عبادت خانوں میں نہیں جاتے اور نہ آنے دیتی ہیں مالکیہ فرقہ یقوبیہ فرقے کو یقوبیہ مالکیہ کو کھلے بندوں کافر کہتی ہیں اسی طرح دوسرے تمام فرقے بھی انہیں ان کے عمال کی پوری تمبیح انقریب ہوگی انہوں نے بھی اللہ کی نصیتوں کو بھلا دیا اور اللہ پر تومتیں لگائی اور آگے آپ ہمائید میں پڑھیں گے اس پر بیوی اور اولاد ہونے کا بھی بہتان لگائی یہ قیامت کی دن بری طرح پکڑے جائیں گے اور آج کے مسلمان بھی یہی کر رہے ہیں ایک فرقہ دوسرے کو کافر کہنے پہ لگا ہوا ہے ایک فرقہ دوسرے کو اپنی نماز میں اپنی جماعت میں اپنے مساجد میں نہیں آنے دیتے ایک فرقہ دوسرے فرقے کی مسجد میں نہیں جاتا چھوٹی چھوٹے فروئی مسائلوں پہ انچے ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں بحثیں کرتے ہیں آمین پہ ان کا جھگڑا ہے ہاتھ باندھنے پہ ان کا جھگڑا ہے جماعت پہ ان کا جھگڑا ہے خود ساختہ تاویلے کر کے اتنے فرقے بنائے یہ کوئی مذہب کو بڑھوتی نہیں ہوئی یہ کوئی مذہب پھیلانی آپ دیکھ لیں کہ کس قدر دین کا کام ہو رہا ہے اور اس کے باوجود ہمارا ملک کرپٹ کے سوے افل میں کیوں آتا ہے ہمارے انصافیاں دالت میں کیوں نظر آتی ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے ہم پہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو کہا کہ اللہ نہ ڈال دی اللہ نے ان پہ یعنی رحمت سے دور کر دی آپ نے تو آج کا مسلمان جو نام نہاد مسلمان ہیں اور فرقوں میں بٹا ہوا مسلمان ہیں آپ مجھے اس فرقے کا نام بتا دیں جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کے صحابہ آئے وہ جس فرقے پہ تھے اس فرقے پہ آپ آ جائیں فرقے کا تو نام ہی نہیں تھا اس کے بعد یہ جتنے فرقے بن گئے ان فرقوں سے اپنے آپ کو بچائیں فرقہ اپنانا ضروری نہیں ہے فرض نہیں ہے فرقے اور جماعت کے ساتھ یہ جماعتیں جو فرقوں میں باٹتی ہیں ان کا دامن پکڑنا ضروری نہیں ہے آپ کے پاس قرآن ہے رسول ہے آپ کے پاس صحابہ کرام کی جماعت سیرت کی صورت میں موجود ہے انہی کا دامن پکڑے انہی کی روش پہ چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ سب میں فرقے ہوئے اور میری امت میں بہتر فرقے ہوں گے اور ایک صرف جنت میں جائے گا اور صحابہ نے پوچھا وہ کون ہوگا تو آپ نے کہا جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں واضح بات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گے اور ہمارے ہمیں دے گے اس کے بعد پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت رہ جاتی ہے لیکن ہم یہ جاننے کی کوشش ہی نہ کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کس چیز پہ تھے اگر آپ خود مطالعہ کریں تو آپ کی فطرت صحیح آپ کو بتائے گی کہ دین کیا ہے اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین